ساہی وال میں فائرنگ کے واقعے میں جہاں بہا کفرات کے ورساکہ جی ٹی روڈ پر احتجاج لاشیں رکھ کر جی ٹی روڈ کو بلوک کر دیا گیا ٹرافک موطل ورساکہ واقعے کی ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ مقدمہ درج ہونے تک لاشیں نہیں اٹھائیں گے مظاہرین کا اعلان فائرنگ سے شاہباد ہونے والے بے گناہ تھے اس ساہی وال میں سی ٹی ٹی کا مشکوک مقابلہ تفتیش کے دوران آم انکشاف سرائی کا کہنا ہے مخبر نے سی ٹی ٹی کو اطلاع دی کہ دہشتگرد گاری میں جا رہے ہیں سی ٹی ٹی نے گاری کا تاکب کیا اور فائرنگ کر دی سی ٹی ٹی نے جہاں بہا کر فراق کی تصاویر تصدیق کے لیے افسران کو بھیجی مارے جانے والے فراق کے ہولی اور خاکے دہشتگردو سے الگ تھے سی ٹی ٹی نے واقعے کو فوری تبدیل کرنے کے لیے ڈراما رچایا اہلکار بیانات تبدیل کرتے رہے جھوٹی ریپورٹ پیش کی محکمہ داخلہ پنجاب اپنی ریپورٹ آج وزیراعظم کو پیش کرے گا تین کمسن بچوں کے سامنے ماں باپ اور بڑی بہن کا قتل ساہی وال میں ہوا اندوہناک واقعے بر سی ٹی ٹی کی خلابازیاں سی ٹی ٹی بار بار اپنا موقع کیوں بدلتا رہا حقیقت پر پردہ کیوں ڈالتا رہا سوال اٹھ گئے پہلے بیان میں مارے گئے افراد کو اغواقار کہا دوسرے بیان میں کارادم تنظیم کے دہشتگرد قرار دیا تیسرے بیان میں کہا دہشتگرد اپنے ساکھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے آئی جی کو بتایا کہ دہشتگردوں سے مقابلہ ہوا تھا اسلحہ اور خودکش جیکٹ بھی برا مرکی ملسل صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ فوری طور کے اوپر حقائق جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں اگر سی ٹی ڈی کا ورین دوس نہ ہوا تو یقینی طور کے اوپر ان کو ایک نشان عبرت بنایا جائے گا ساہیوال فائرنگ واقعی کی تفتیش کے لیے ایڈیشنل آئی جی سید اجاز شاہ کی سربراہی لیے جی آئی ٹی بنا دی گئی آئی بی اور آئی ایس آئی کے نمائندے بھی شامل جانباہ چاروں فراد کا پوسٹ موٹر مکمل پیٹ سر اور گرڈن میں گولیا لگی فائرنگ کرنے والے سی ٹی ٹی اہلکار وزیراعظم کے حکم پر زیر حراست وزیراعلا پنجاب اسمان مزدار کہتے ہیں ملوث اہلکاروں کو مسالی سزا دیں گے جی آئی ٹی بہتر گھنڈے میں واقعی کے ریپورٹ مکمل کریں انکوائری کی خود لگرانی کروں گا انصاف ہوتا نظر آئے گا خود دیکھ لو کیا یہ بچے دہشت گرد ہیں مقتول خلیل کے والد کی دوہائیاں کہا ہمارا ساہے وال سے آگے جا کر رابطہ ختم ہوا انتظار کرتے کرتے دو گھنٹے گزر گئے خواب دیکھنے والی ننی آنکھوں میں بھی خوف کے سائے بیٹا کہتا ہے ابو منتیں کرتے رہ گئے پیسے لے لو ہمیں مت مارو پھر بھی گاڑی والوں نے گولیاں چلا دی ہم نیچے چھپ گئے تو بچ گئے اسپتال میں دونوں بہنوں کی بھی حالت خراب جالی مقابلے کے بعد شہریوں کی ویڈیو سامنے آ گئی بچوں کو پولیس والے گاڑی میں لے جا رہے تھے ایلیٹ پورس کی گاڑی پر نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی جانبہ خلیل کے زخمی تینوں بچے لاش کے لیے لاہور منتقل ننہ امیر سیدھی کی تانگ پر گولی لگنے سے زخمی ہوا کم سن منیبہ کا ہاتھ گاڑی کا ششہ ٹوٹنے سے زخمی ہوا ننی ہاتھیا کو جنرل اسپتال سے علاج کے بعد گھر پھجوا دیا گیا سی ٹی ڈی نے ساہی وال کے بعد گجناوالا میں ایک اور مقابلہ کر ڈالا دو مبینہ دہشت گردوں کی ہلاکت کا دعوی شناک عبد الرحمن اور کاشف کے نام سے ہوئی سی ٹی ڈی نے ہلاک افراد کو ساہی وال واقعے میں جانباق زیشان کا ساتھ ہی قرار دیا ملزمان نے لاہور میں زیشان کے گھر میں پناہ لے رکھی تھی واقعے کی اطلاع ملنے پر اس کے گھر سے پرار ہوئے سی ٹی ڈی کا دعویٰ شینی کانسلٹ حملہ کیس میں گرفتار پانچ ملزمان سے تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی کی تشکیل ایس اس پی سیز سی ٹی ٹی بارہ مکرر حساس ادارو رینجرز اور سپیشل برانچ کے افسران شامل کمیٹی پندرہ دن میں تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے عدالت سے ریمان منظور پولس کا کراچر خوستار سے مزید سہولت کار گرفتار کرنے کا دعویٰ کہا گرفتاریاں کانسل خانے پر حملے کے گرفتار ملزمان کی نشان بہی پر ہوئی بڑی تعداد میں چدید اسلحہ دی کر سامان پر آمد ہوا سیال کوٹ میں بکلا گردی کالے کوٹ والے آپے سے باہر تھانا کینٹ کی حدود میں گاڑی سے موٹر سائیکل لگنے پر بکلا کا شہری پر بدترین تشدد قانون دانوں نے قانون کی دھجیاں بکھیر دی بکلا نے شہری پر لاتوں اور گھونسوں کا آزادانہ استعمال کیا متاثرہ شہری نے تھانے میں درخواست دے دی کراچی میں لیا کتابات سی ون ایریا گندگی سیورج کے پانی سے بھر گیا عوام جنازے بھی سیورج کے پانی سے لے جانے پر مجبور قبرستان اور مسجد جانے والے دراستوں پر ہفتوں سے سیورج کا پانی جمع وارٹر بوٹ کی ناہلی کے باعث سیورج کا پانی گھروں میں داخل شکایات کے باوجود انتظامی اور وارٹر بوٹ کی ہڈھرمی پر قرار ام کے لیے جہاں ضرورت پڑی لڑیں گے چاہتے ہیں افغانستان میں لڑائی فوری ختم ہو امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ظلمِ غلید جات کا ٹویٹ